ایک خاص عشرہ آ رہا ہے جو اللہ کی عطاعت اور عبادت کا خاص موسم ہے عشرہ ذلحجہ جو اللہ کی عبادت اور عطاعت کا خاص موسم ہے بساقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونٹے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پا لیں تھوڑے وقت میں زیادہ پا لیں تو یہ عشرہ ذلحجہ جو یکم ذلحجہ سے شروع ہوتا ہے اور دس ذلحجہ تک رہتا ہے یہ عبادت اور عطاعت کا ایک خاص موسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عبادت افضل ترین عبادت ہے اور فرمایا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزہ رکھے اور اس کی ایک رات کی عبادت عجر و ثواب کی لحاظ سے ایسا ہے جیسے کہ لائلت القدر کی عبادت ہے اس کی ایک دن کی عبادت روزہ ایسا جیسے ایک سال کے روزے کے برابر اور جس کی ایک رات کی عبادت عجر و ثواب کی لحاظ سے ایسی جیسے کہ شب قدر کی برابر اور عرفہ کا روزہ نومی تاریخ کا اس کے بدولت اللہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمایا ہے یہ خاص موسم میں عبادت کا اس میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس موسم کے خاص عبادت انجام دیتے ہیں جو صرف اسی موسم میں ادا ہوتی ہے اور وہ حج کی عبادت ہے حج کی عبادت ہے اور اس حج کی عبادت میں وہ خوشبو بھی نہیں لگاتے ہیں وہ سلہ ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے ہیں وہ بال بھی نہیں کارتے ہیں وہ ناخون بھی نہیں کارتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر ایک خاص بارش ہوتی ہے رحمت کی لیکن جو دور دراز مسلمان رہتے ہیں اگر ان اللہ کے ان بندوں کی تھوڑی سی مشابت اختیار کر لیں گے اور یہ بھی ناخون نے کٹے ان دس دنوں میں اور بال نہ کٹے اور اس سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخون کٹ لیں اور ان دس دنوں کے اندر ان کی مشابت میں یہ عمل نہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا کہ پہلے سے اتمام کر لیا بال کٹوالی ہے ناخون کٹوالی ہے تو وہ جو اللہ کے دربار میں حاضرونے المسلمان ہیں ان سے تھوڑی سی مشابت اختیار ہو گئی تو اللہ بہانیں ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانیں ڈھونڈتا ہے اس موسم کی قدر کرو عبادت میں اضافہ دکھاؤ اللہ کو شوق دکھاؤ عبادت کا رغبت دکھاؤ کہ واقعی ہم عبادت اور پاپ کے شوقین ہیں ہمیں آخرت کی فکر ہے زندگی کے مقصد سے ہمیں لگاؤ ہے اس موسم میں دکھاؤ اپنے بچوں کو بھی اپنے عورتوں کو بھی گھروں کے اندر محول بنے عبادت کا اللہ رب العزت بھی مجیب ہی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنامل کے توفیق نصیف فرما دے چھوٹ"! موسیقی